آج کے اس استماع میں چونکہ چند دن قبل ہماری ایک عزیز ہستی محبت والی شخصیت مروت والی ذات جو لوگوں سے محبت کرتے تھے تو یک طرفہ نہیں بلکہ لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے وہ لوگوں کو چاہتے تھے تو یک طرفہ نہیں چاہتے تھے بلکہ لوگ بھی ان کو چاہتے تھے میری مراد مبلغ اسلام حضرت علماء مولانا حافظ محمد حسین زبیر الفاروقی رحمہ اللہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا جن لوگوں نے ان کی محفلوں میں شرکت کی جن کی محفلوں میں وہ شریک رہے جن سے ان کی ملاقاتیں رہی وہ یک زبان کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا سے قلندر چلا گیا وہ شخص جو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسار تھا وہ شخص چلا گیا اور جن کا تعلقات والا معاملات والا جو انداز تھا ایک قول ہے جو جس کے نسبت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کررم اللہ ہوا جو کی طرف کی جاتی ہے میں نے پڑا تو کہی نہیں لیکن بہت سوں سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں وہ سب سے محبت کرتے تھے سب ان سے محبت کرتے تھے نسبی اعتبار سے دیکھیں تو پوترے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور نواسے تھے سیدنا علی المرتضی کررم اللہ ہوا چھو کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے ان کو نواز آتی ہے تقوی پرہزگاری کا جہاں تک معاملہ ہے جن کے خاندان سے اور افراد خاندان سے یہ فقیر بڑے قریب سے واقع ہوئے ہیں تقوی پرہزگاری تو ان کے خاندان میں ان کے گھر میں ورسے کی شکل میں پہنچی اور وہ عمال جو اللہ رسول کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے گھر کے بچے بچپن سے ان عمال کے عادی ہوتے ہیں اس فقیر کے مزاز سے سب لوگ واقف ہیں کہ مبالکہ آرائی سے فقیر ہمیشہ دور رہتا ہے لیکن جو بات سچی ہے وہ کہنے میں بھی تکلف نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے میں نے سمجھا ہے اور میں نے محبت بھی کی ہے محبتوں سے ملنے میں بڑی ملاقات ہوتی کسی سے بھی اپنے تو اپنے ہیں غیر سے بھی وہ ملتے ہیں تو انداز بالکل ایسا کہ چند لمحوں میں سامنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ دیر پہلے یہ میرے غیر تھے مسکرانا اور مسکرانا کے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانا یہ مولانا سبیر فاروقی رحم اللہ کی خصوصیت تھی علماء اکرام تو علماء اکرام ہیں سادات اکرام تو سادات اکرام ہے عوام سے بھی وہ جب ملاقات کرتے تو انداز خابل دید ہوتا ملنے والا عاشق ہوتا کون کون سی خوبی جو اس مقتصر سے وقت میں بیان کی جا سکے بہت سی خوبیوں کی وہ جامع تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر نت کرنے والے تھے اہلِ بیتِ اتھار سے شدید محبت کرنے والے تھے اور صحابہ اکرام کا بے انتہا عدب کرنے والے تھے اولیاء اکرام سے بذرگانِ دین سے سچی عقیدت رکھنے والے بالقصوص بیانی سلسلہ سے وہ چشتی تھے قادری تھے اور بھی کئی سلسل کی ان کے پاس نعمت نے پہنچی وہ صرف نظر آنے میں صوفی نہیں تھے بلکہ وہ اندر سے بھی ایک سخت قسم کے سنی صوفی تھے علمی میدان کا کونسا پہلو تھا جس پہ وہ بات نہیں کر سکتے اور آئے بہنش آئے نہیں مدلل انداز میں کہ سامنے والے کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی یہ خصوصیت تھی اپنے معصر میں یعنی میرے اپنے زمانے کے بہت سے علماء کے ساتھ میرا گزر ہوتا ہے لیکن ان میں سے چند ایک جن میں سے یہ ایک موضوع کوئی ہو انداز یہ ہوتا کہ اسی موضوع پہ یہ تیاری کر کے بیٹھیں طبیعت میں عزوین کے ساتھ زندگی میں سادگی اور پھر اپنا ہو یا پرایا ہو پرایا ہو یا اپنا ہو اگر کوئی غلطی نظر آ جائے کوئی بات کی فکر نہ کرنا کہ وہی ان سے تعلقات رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے غلطی کی نشان دہی کر دینا اگر سخت قسم کی غلطی ہو اور اتفاق سے غلطی کرنے والا کوئی بدقیدہ ہو تو پھر میرے ساتھ بھی وہ جلسوں میں رہے ہیں اور میں نے وہاں ان کی سختی کو بھی دیکھا ہے اب کوئی اپنے غلطی کر دے تو اسے تنہائی میں بلا کر اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا دینا اور ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دینا کہ آپ کو بلا لگا تو مجھے معاف کر دیں یہ خوبی تھی ساتھ یہ جان رہے ہیں کہ بھئی سامنے والا غلطی کر رہا ہے اور اس کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس سے معافی بھی مانگ رہے ہیں یہ ہم لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہی وہ خوبیہ تھی یہی وہ اچھائیاں تھی کہ آپ کے فرزندان بیٹھے ہوئے ہیں آج کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے اپنے انداز سے ہمارے اپنے عمال سے اپنے ہی چھوڑ چھوڑ بھاگ رہے ہیں اور بیتر ہو کے بھاگ رہے ہیں اور جس فرقے جس جماعت میں ان کے لیے جگہ مل جائے وہاں وہ سٹھ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ماحول ہے آج کا ایسے ماحول میں اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں ان کی حفاظت کرنا اور پھر ان خوبیوں کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اس کا مظاہرہ کرنا یہ حقیقی بس کی بات ہے ایسے ماحول میں اور آج کے دور میں بالقصوص کوئی اپنا مذہب چھوڑ دے آسان بات نہیں ہے مذہب تو مذہب لوگ آج ہم گھنٹوں گھنٹوں پکار لے تب بھی برائیاں چھوڑنے کو راضی نہیں ہیں گناہوں کی زندگی چھوڑنے کو راضی نہیں ہیں ایسے ماحول میں کوئی اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے اور داخل اسلام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کی خوبیاں کا عالم کیا ہوگا کیونکہ تقریروں تحریروں کے ذریعے اگر لوگ آسانی سے اسلام لے آتے ہیں تو روح زمین پر آج بہت سے مقرر بن گئے ہیں اور ٹیکنالوجی نے کام کو اتنا آسان کر دیا کہ روزانہ ایک کتاب کم از کم ایک کتاب چھپ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں تو ساری دنیا کو مسلمان ہو جانا چاہیئے تھا اور ایسا نہیں ہے کہ کتابیں چھاپ کے صرف ہم نے گھر میں لکھ رہے ہیں بلکہ غیر مسلموں تک وہ کتابیں بھی پہنچ رہی ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی غیر مسلم سن رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینے والا پہلے خود اچھا ہو جائے برائی سے روکنے والا پہلے خود برائی سے روک جائے تو آپ اچھائی کا حکم نہ بھی دیں تو لوگ آپ نے موجود اچھائیوں کو دیکھ کر آپ کے دین کو قبول کرنے پہ راضی ہو جائیں اور راضی نہیں بلکہ دامن اسلام میں پناہ بھی وہ حاصل کر لیں گے متقی بھی ہو جائیں گے پرہزگار بھی ہو جائیں گے نمازی بھی ہو جائیں گے روزے دار بھی ہو جائیں گے تو عزیزانی گامی اللہ ما محمد حسین زبیر فاروقی رحم اللہ اللہ ان کی قبر میں نور بڑھ دے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کا منا جلنا اور مشہور روایات ہیں کہ انسانوں کی گواہی پر بندے کی آخرت بنتی بھی گڑتی ہے تو ان پر اللہ نے اتنا فضل کیا کہ جب یہ دنیا سے جانے لگے تو ان کو اتنی محلت مل گئی کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے کہہ دو کہ وہ مجھے معاف کر دے میں نے انہیں معاف کر دیا ایک روایت میرے ذہن میں آگئی ہے اپنی بات کو میں سمٹ رہا ہوں حدیث قدسی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت سرہ میں چہر مبارک پر فکر کے آثار لیے جلوہ افروض ہے بیٹھے ہوئے تشریف رکھے اللہ تعالی نے پوچھا حضور فرماتے ہیں کہ کچھ وقت میرا ایسا ہوتا ہے کہ میں اور میرا رب ہوتے ہیں تیس رب ہوتا 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 ہے محبوب کے چہر مبارک پر آثار فکر ہیں اللہ نے پوچھا محبوب کیا بات ہے کس بات کو لے کے آپ فکر کر رہے ہو اب یہ جو روایت میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں یہ روایت کنتم خیرہ امتین کا مطلب سمجھا دے گی اللہ نے پوچھا محبوب کیا بات ہے کس بات کی فکر ہے کیا سونج رہے ہو تو حضور نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ یا الہ الاعالمین گدشتہ امتوں کو دیکھتا ہوں ان کے احوال کو دیکھتا ہوں اور پھر اپنی عمت نظر کرتا ہوں تو فکر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رب پوچھا محبوب کیا بات ہے بتاؤ تو سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا مولا گدشتہ امتوں کی عمریں لمبی لمبی طویل ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی عبادت کیا کرتے ہیں لیکن میری امت کی عمر بہت مقتصر ہے ان کے سامنے ان کی عمروں کے سامنے میری امت کی عمر بہت مقتصر ہے تو یہ سوچ کے میں فکر من ہو جاتا ہوں تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی عمت کی عمریں جو مقتصر ہیں یہ تو آپ کا صدقہ ہے جو آپ کی عمت کو ملا ہوا ہے تو حضور نے ارز کیا مولا عمریں مقتصر ہونا یہ انعام کیسے ہو گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب جس کی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عمتی آپ کا ہو اس کا دل نرم رہے اور دل کی نرمی کی وجہ سے وہ ہمارا مقرب ہو جائے میرے محبوب اور کیا بات ہے تو عرض کیا مولا حضور نے عرض کی مولا گدشتہ عمتوں کو اچانک موت آتی تھی انہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں اچانک وہ مر جاتے اور میری عمت کا حال یہ ہے کہ میرا عمتی دنیا سے جانے سے پہلے بیمار پڑے گا تکالیف میں مبتلا رہے گا یہ دیکھتے فکر کرنا تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ بھی تو آپ کا صدقہ ہے جو آپ کی عمت کو ملا ہے گدشتہ عمتوں کو اچانک موت آتی تھی اس لیے کہ ہم انہیں توبہ کی محلت نہیں دیتے اور آپ عمتی دنیا سے جانے سے پہلے بیمار پڑے گا تکالیف میں مبتلا رہے گا عدیت میں رہے گا لیکن درحقیقت اس کے سارے گناہ ماف ہوتے رہیں گے اور وہ توبہ کر کے ہم سے ملے گا میرے ہمیں اور کیا فکر ہے تو حضور نے عرض کیا مولا میرے عمتی گدشتہ عمتوں میں دولت تھی اور میرے عمتی غریب ہوں گے اکثر غریب ہوں گے زیادہ تر غریب ہوں گے حضور نے فرمایا محبوب یہ بھی آپ کا صدقہ ہے کہ آپ کی عمت غریب ہے تو حضور نے عرض کیا مولا یہ کیسے ہی نہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا بات یہ محبوب کہ دنیا میں جس کو جتنی دولت سے ہم نوازتے ہیں حشر میں اس سے اتنا ہی سخت حساب لیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حشر کے میدار میں جب آپ کا عمت ہی پہنچے تو سخت حساب سے وہ گزرنے نہ پائے اب بڑی طویل روایت ہے اب عزیزانِ گرامی خیرِ امت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ بھلائی فرمائی ہے دنیا میں جب تک ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہ کرتے ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بہت سے محبت کرتے ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ سرکار کی امت سے بھی محبت کرتے بندگانی خدا سے محبت کرتے اس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے اور حضور کی نسبت نے ہمیں تمام امتوں سے بہتر بنا دیا ہمارے سر پر یہ تاج رکھا گیا کہ تم بہترین ہو اب اس گفتگو کے بعد ان سارے معاملات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی ذات پاک کی غلامی ہم نے اختیار کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی مزے میں رہتے ہیں موت بھی ہماری آسان ہوتی ہے قبر کی مندل بھی ہماری آسان ہوتی ہے اور ہشر کے میدان بھی ہم ہشر کے میدان میں بھی جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیام لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا اپنے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے گا تو میں چند باتیں اور ارز کروں کہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین زبیر فاروقی رحمت اللہ علیہ یہ تمام اوصاف جو دائیانہ اوصاف ہیں کہ حامل تھے صوفی تھے عاشق تھے اور اچھی گود کے پالے ہوئے تھے نتیجے میں وہ بھی صاف ستری زندگی انہوں نے گزاری اور پھر ان کے بعد ان کے نام لیوہ جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ صاف سترے ہیں اللہ صاف سترہ رکھے باہر کی زندگی لوگوں کی اور ہوتی ہے گھرے لو زندگی اور ہوتی ہے باہر تو وہ حافظ صاحب کہلاتے ہیں قاری صاحب کہلاتے ہیں بہت بڑے علامہ فہامہ کہلاتے ہیں لیکن ان میں اکثر کی شخصیت گھر میں کچھ اور ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے بعد والے جو ان کے نام لیوہ ہوتے ہیں ان میں وہ خوبیہ نہیں آ پاتی جس کا جس کی لوگوں کو توقع ہوتی ہے کہ بھئی ان کے بیٹے ہیں تو پھر ان کے جیسے ہونے چاہیے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ آدمی باہر جیسا رہے گھر میں بھی ویسا ہی رہے ایک ویڈیو میں نے گھر کی دیکھی غالباً آپ حضرات تک بھی پہنچی ہوئی وہ نواسیاں ہیں غالباً ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ قرآن حکیم کی تلاوت کیے جا رہے ہیں گھر سے باہر نکل کے ہی وہ قاری نہیں منتے تھے بلکہ گھر میں ہوتے تب ہی وہ قاری یہ قرآن ہوتے گھر کے باہر نکل کر ہی وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ گھر میں بھی ہوتے تو سنتِ رسول پر عمل پیرا رہتے یہ خوبی تھی اللہ مہزو بیر الفاروقی رحمت اللہ علیہ کی اور زبانوں پر جہاں تک عبور رکھنے کا معاملہ تھا اردو عربی اور انگلیش تو ہم نے خود دیکھی ہے کہ عربی ایسے بولتے کہ عرب والے حیران انگلیش ایسی بولتے کہ انگریز سوچنے میں مجبور ہو جائے بھئی یہ کیسے آدمی سے ثابتہ پڑ گیا اردو تو تھی چونکہ وہ خود حیدر آباد کے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کا رکھ رکھاؤ ان کا مشفقانہ انداز ان کا محبت والا انداز کہ ایک دو نہیں بلکہ سو کے قریب لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کی برکتیں تو نسلوں تک رہنے والی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ کیونکہ کسی ایک فرد کا شک اور کفر سے مو موڑ کر ایمان کی طرف آ جانا اور جس کی وجہ سے یہ عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوا اس کے لئے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اس کے لئے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اور اس کے اطراف و اکناف میں اتمنان و سکون ہی رہے گا اور بھی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اس میں سے ایک پہلو جو سب واقف تھے وہ تھا توقل کا اللہ پر بھروسہ کرنا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو مخلوق کی پروانی ہوتی نتیجے میں حق گوئی اور بیبا کی کا اظہار اس سے ہوتا ہے یہ قوبیاں تھی اللہ مزبیر الفاروقی رحم اللہ کی وہ صرف نظر آنے میں صوفی نہیں تھے بلکہ وہ حقیقتاً صوفی تھے اہل سنت والجماعہ کی عقیدے پر مضبوطی سے قائم تھے اچھے تھے اچھائی کی تعلیم دیتے تھے برائی سے رکتے تھے برائی سے روکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے پسماندکان ان کے متعلقین ان کے محبین سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی جو اولادیں ہیں مولا تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے اور ان کو ہر آفت ہر بلا ہر مسئیبت سے محفوظ و معمون رکھے اور اپنے آبا و اجداد کی طرح یہ بھی خدمت دین میں اور سربلندی دین میں مصروف رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار رہے وَاخِرُ الدَّعُوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ